مجھے شعبت پردان کی منڈل سردار چلی صاحب اس پوستک دے لکھ سردار مالسنگ جی پوستک پڑن تو بات میرے مندر جوڑی چال رہی سی میرے اندر ایک بچار تارا چال رہی سی ایک شکوہ چال رہی سی ایک قدم دور ہو گیا تے اور بہت سارے شک کلیر ہوئے اس کتاب دے اس ساہت تک کجانے بیچ آن دے ہوتے میں انہوں لکھ لکھ بدا ہی دن دا ویسے تھا میں بہت تیاری نال آیا تھا میں اپنا پرچہ لے کے آیا تھا پر افسوس نال کہنے ہیں بہن دا ایتھے ساڑھا پروگرامیں ہائی جک ہو گیا ساڑھا پروگرامیں ہائی جک ہو گیا ایتھے صرف ایک کتاب دی گوشٹی دی گل کرن دے لیے سی آئیتے ہون میں نے حکم ہویا ہے دو میرچ ہوں میں دو میرچ کی نچان تیک یہ کامہ پھر بھی میں کچھ گلن اس کتاب دے دا آرتے تو ڈینا کرن گا کہ جدو گاندی پروار نو گاندی پروار تو میری مراد ہے کانگرسی ہنو سارے کانگرسی لیڈنا دے نات ہوئی سارے اندے سن چکے ہوں جدو انہ نو اس گالدی پہ انکپائی کہ ڈاکٹر صاحب نے تارم پر بارتندہ پکا مان بنا لیا ہے انہ دے پیرہ ہیٹوں پہارت برس دی جمین کھس کرنڈا گا پئی انہ نو پھر ہوئی سما آگیا بہادر شاہ آڑا کہ کتے اسی اسے کھاتے چنا پاتیے میں بہادر شاہ سرڈل لی نکڑ گیا موت ہو بہادر شاہ دا جکڑ اس کر کے آیا ہے کہ جدو بندہ سنگھ بہادر دی جدو جہاں چل رہی سی پوری کھڑکائی ہو رہی سی اور انہوں نے سیری کھانڈا دو چل کے لاہوردیاں حدنا تک جت پرابط کر رہی سی اس سمیں بہادر شاہ بہادر نے بہادر شاہ نے ستائی اکتوبر سوڑا ستارہ سو سوڑا نو ایک حکم جاری کیتا کہ کوئی بھی ہندو داڑی مجھ رکھ کے تلے آئی پک بن کے پال کی دے بچ بہ کے دروار بچنا آوے سارے لوگوں کو وہ کہے کہ رات و رات آپ یہاں دھاڑیاں مچھ منا کے تتا رائی دروار چاہے ہو جیڑا رائی دروار چاہے دھاڑی مچھ منا کے نہیں آئے گا تا اس رو سکھاں بھی جو کاؤنٹ کر کے انہوں دے او ہی حال کرو جسے سکھانہ کر رہے ہیں ساتھیوں تسی جیڑیاں کوڑیاں گا رہے ہو جن کو بہادر قوم کر رہے ہو رات و رات سر منا کے ننگے ہوگے دروار چاہے جو رو گئے تھے تسی اس قوم دے مالکوں اس خاندان دے مالکوں اس پتہ دے مالکوں جنہ نے سی تک نہیں کی تھی پوٹھیاں کھلنا لہائیاں چرکڑیاں چڑے اوپلدیاں دیکھا چوائے پوٹھی کی نہیں کیتا آج جیسی روٹی پیچھے برگی پیچھے لیڈر بنے پھر دیا سارا بکار تسی کسے ہورنکی کہنے ہو تو اڈی سر میں بچے تو باہر جا رہے ہیں سوری سر میں کتاب دی گال نہیں کریں گا پچھلے تی پہنتی سال تو پنجاب ہر بار چاہے کانگریسی ہو چاہے اکالی ہو چاہے اجاد ہو پجاہ تو سٹھ تک سٹھ تو پہنڈ ستر تک جٹ ایم میں نے ہم دے یہ منسٹی بچ پندرہ بھی جٹ منسٹر ہم دے تیس سال دے پچھلے راج دے بچ اہی جی ستیتی دے لے آگے جٹ کھڑا کرتا کہ روز کیوں تو کیوں گیا شرم نہیں کرنی ہے جٹ نہیں یہ ساڑھی جاتے سرکار نہیں شرم ہی لنے پھر کسی ہر سال چندے گڑ کے ڈندے گڑے کر کے بوٹا کونے ہو کچھ سوچو کچھ سوچو جنہ کون ہو وہی تیس سال اپنے پانجانو بوٹا باندھے رہے اونے دے پائی گاڑ پراہ لے کے کیوں مر رہے نہیں کیے سرکاری پولیس یہ نہیں بنیا ہوں یا ٹائی ہزار کروڑ پھئیہ دو بندیاں ماب کرتا ساٹھے ٹائی کروڑ جٹان دا کرجا ماب نہیں ہو رہے لکھانچ کرجا جڑا ماب نہیں ہو رہا کیوں نہیں ہو رہا کیونکہ موڈی نہیں ماندہ موڈی نہیں ماندہ سارا ٹائی کر کے باہت سا جو جڑے پارلیمنٹ بیٹھے ہیں اور جائن کر باہت سا ہم اچھتے بیٹھن اپنے یہی اچھتے سمجھلیاں اے مطاب پاس کر کے آؤٹ ہو کے بیٹھ جن اسی بوٹا نہ فیر بھی اسی کونی ہے کسے پاسے کھڑن تھا صحیح اسی سب تعلق بھی گل کر دے ہیں سب تعلق بھی تعلق بھی گل کر دے ہیں تو سی اپنے پارلیمنٹ جو ریزین کر کے باہت سو بیٹھ جاؤ تو سی اپنے سیمپلی جو ریزین کر کے بیٹھ جاؤ سرکار کون چلا ہوگا بہت بڑا ریب لے چلو جو پرانٹو سالو ایک ڈال لگتا ہے کہ جیڑے ایسی ریکتے میں چلے ہیں جیڑے ایسی آٹا دعا کھانا ہے جیڑے ایسی لوٹ مار کارنیا ہے گندہ کھانا ہے اے کون خواہوگا اس چکرچہ سے مرے بیٹھے ہیں میں نے اشار مہ دیا بڑے بڑے ریڈر ٹی جنہوں پر ٹیلیاں دے کھڑ کے کہہ دے اسی یہ کرتا اسی بوک کرتا گاترے پائے ہونیاں ڈیلیاں پگا بنیاں ڈالیاں کھڑیاں چھاڑ کے شریعہ رکھوڑ بولیاں کہہ دے سکھاں سکھو انا سکھانو تیاغ دے سکھو جیت اسی گرو گویل سنگھے سکھو اصلی گرنان کے بچائے کا ہمیں پسند کر دے ہو تا انا سکھان دا بائی کاٹ کر دے ہو اے سکھ نہیں اے جنسنگی مساندہ ہے جنسنگ دے شارت دے چالدے نہیں تاں تو اڈا کلیان ہونا ہے میں اپنی کتاب بالمیک دے بچ انا ہندوان دا جڑے جکر ہے بانس دے بوٹے نہ کیتا ہے بانس دے بوٹے دی کی خاصیت ہے جدو دریاد اے دریاد اے منڈ چھوندہ ہے جدو ہڑ ہونا ہے اے لے پہ جاندہ ہے ترتیدے پہ جاندہ ہے جدو پانی دا وہاں کٹ گیا پھر کھڑا ہوکے لیکن لنکارے مارنے شروع کردن دا بہت تار جدو آیا انہیں لگ پک بہتے کھوٹے کھوٹے لین لہ دتے انہیں پھر چال چلی بندیا چال دے پر بتے آل دادے قبیلیاں اگنی کل راجبوت بنایا چود درتے ہو انہیں مجری اپا کے اگنی کل راجبوت بنایا اتے شروع دے پوتے دے سم نے کھڑا کر کے لڑائی کرائی جدو راج قائم ہو گیا انہیں بھیر شودر کر کے جنگا جب آر تھا آپ مورے آگا اے او بندر ہے اے او شیطان ہے جیڑا اپنے بندر پار کے دنڈے لگندا ہے تجھے مندر سو کدھے بام مندے لڑائی کری ہے نہیں کرتا کدھے مورے آیا ہے نہیں ہو دا دنڈا کی دے ہاتھیں پڑھایا ہے ساڑھے لوگ آنڈے ہاتھیں پڑھایا ہے میں اپنی اس بچ لکھیا تھا کہ اپنے اوے راجیاں نو رانے آنڈے ہاتھیں دنڈا پڑھا کے وہ اپنے اپنے ادھی آرکھتے دے بھی ادھکار کھتے دے بھی اپنی جنتہ گریب نو کٹا کے انہیں اندر ہین پاونا پیدا کر کے گلاں میرا ایسا آت کرا رہا ہے انہوں اسی اس پولیسیوں نہیں سمجھے شکت ارم نو ڈاکٹر صاحب کہیں شکت ارم نو پیار کر دا ستکار کر دا کیوں کیوں کہ میں اپنی گریب جانتا نو ای نتانی جانتا نو ایک بہادر کوم دی لڑھ لاؤنا چلونا یڑے اندھی راکھی کر سکے پرانٹونا دی مجوری ہو ایسی سوچے کیوں انہوں دیکھ دا سی گاندی نے ایک لکھی لکھیا ہے اس کتاب دے بچ گاندی نے ساپ کہتا سی کہ جی تو ایجدر نو گیا تا تیرے شودر لاسٹ پیراندے ہونگے پاہاو تینو ختم کر دا گے ایک پہ آگتا بچاندہ باکی سارا ہندو ستان ہونا دے کلیان کر دا تا مردہ مرہا ہوتے نہیں گیا تا سائنی بنیا تا سکھنی بنیا تا ہی ہوتا ہے انہوں نے تین اوپشن ہاتھ دیتی ہے یہ نتین نا جو کوئی سبکار کرلا ہے یہ دوسری ادھر بچاؤنے ہیں ساڑڑے کو جنے سکھتے اس میں وہی ٹھیک ہے سبکار کرتے ہیں انہوں نے کالج بھی بلوڑی پیسے دیتے پریس لاؤنے بھی پیسے دیتے بڑے ستکار نادوں نے بلایا اپرائل تے انیس سو چھتی دی بساکی بڑے تو انتا ہمنا ملائی بہت بڑا پروگرام بنایا اتے اے ہی نہیں کہ انہوں نے بچھو بکھرے بکھے پرانتاں دے بچھو انٹلیکشیول بندے کٹھے کر کے انہوں نے ایسے گجران بڑا چرہ کے گروہ سکھیا دیتی تھی گروہ بانی دی سکھیا دیتی گئی گروہ پر چار دی سکھیا دیتی گئی اس کتاب دے بچھے لکھیا ہویا جدو ایتھو تک جہا سکھ دے سی ایتھے ہی نہیں پہلا کہ انہوں نے جانبری انیس سو چھتی دے بچھ ایک منڈل پونے گیا انہوں نے کھرڑا تیار کیتا بکھرے بکھریاں رہیاں تیار کیتی ہیں بکھرے بکھرے لیکچر تیار کیتے انہوں نے جیڑی ہونا دی کانفرانس ہوئی ایک پریتی پہ ہوئی دیتا اوہ سنگت تے پنگت نو دیکھ کے ڈاکٹر میدگر دے اس دے ساتھی بہت خوش ہوئے کہ اے ہو جی براب برتا آدھا پاہی چارہ سنو کے تے نہیں مل سکتا کاش جے کے تے انہ دا بس نا چالدہ ہوندہ تا ساڑی جندگی کچھ بہت سو سو سوری میں تورجہ اچھا بول گیا انہوں نے سردار صاحب انہوں انہوں نے کتاب دی بہت بہت بتائی دن دا ہاں ایک کتاب نہیں ایک گرانتہ ہے ایک گرانتہ ہے ایک ڈاکومنٹ ہے سنو کوئی کسے پاسے پھر لڑنی لڑنی تُس ہی اس کتاب میں چکھنے دیکھ لو تو ہمیں پورا سکھ ہاتھ آتے ڈاکٹر میدگر دی ساری جو بجت دو جاہے تھا ہے بچارت آرہینے لیٹر نے انہوں نے ریفرنسز ہیں انہوں نے کانفرنس آنے وہ ساری آئے دے بے چینٹر ہیں تُس ہی ایک ٹیبل دے بے کہ اپنے اس ارامناڑ اس نو باج کر سا دیوں میں انہوں نے بہت شعباز دینا ہے اس عمر دے بیچے نے دو تین سال دی لگا دار میں ایک ڈاکومنٹ کیار کر کے ساری سوسائٹن دیتا ہے اس دے اس تن بعد دے حق دار بندے نے انہوں نے بیچے میں جیادہ ٹائم نہیں لما گا میں ایتھے جو اٹھے سکھ جتے بندیاں جس طرح جیڈے ایتھے وعدہ کر کے گئے نے میں پامے سکھ نہیں ہیں میں سکھ ترمدہ پرچار کر دا میں سکھ ترمدہ پرچار سدھا نہیں کر دا پنڈہ میچوں پندرہ دو پہنتی سال دے بھرگنوں کو اٹھا کر کے میں انہوں نے ایک مورن جن کے مورل بیلیو دے سکھیا دے رہے ہیں تے ساڑے واسطے ترم کی ہے کیڑا ترم ساڑے لے بدیا ہے او تھے میں ایسی دیا ناؤنس کر دا ہے کہ او ترم او بدیا ہوں دا جیڈے جیڈے سانو بہادر بڑا بے جیوندہ رات کھا بے اتھے پرمات میں اتھے ناؤنس ملا بے سانو اس ہارے گون اس مجھے ملتے نے میں ایک اس ٹانگناڑ پندہ چی جا کے اس چیزہ پرچار کر دا میں اس دن دی آس آس کر دا ہے کہ جیڈر میں میں پانچ سا سو یا ہجار بندہ کٹھا ہوئے اسی کٹھے ہو کے آمرت پران کریے بی بیاں ایتھے دو بی بیاں بیٹھی ہیں پھر بھی میں ایک گل سن ڈاوے گا کہنا ہے کہ جنیاں آج چھوٹے کی چھوٹے بچیاں آتیا چاہ رہو ہیں خاص تارتے کڑیاں دے نار جے کہتے ہو امرت تاری ہون جے کہتے ہو امرت تاری ہون کسے امرت تاری کڑی دے ہو جا آتیا چاہ رہو جبے سارا سکھ جگتوں دے پچھے کھڑا ہوئے گا خاص تارتے کڑیاں نو یہ نیاں ساڑے ایتیاں پہنے نے انہوں امرت تاری ہونا بہت جروری ہے کیونکہ جدو کوئی کڑی امرت تاری ہون دیا اوہ دے پرتی نجرے بدل جان دیا بندے دی جے کدے مونڈے بھونڈے جیڑے آج کلے کم آکے پھر دے اے اپنے اصلیت بالا آجانے اے نہیں کہ تُسھی دل دے سکھو مان دے سکھو تُسھی دکھنے بھی سکھ چاہی دیوں تان جو کوئی تم دیکھ کے سردار کی کہے میرے ساتھی نے ڈاکٹر میدگردی دن رات پوجا کر دے میں انہوں نے کہا بھی اکھ گلتا مان لو یا تار او دا تار اید دلال مان لو یا اید دلال مان لو اجیڑے جیدو مندر لگیوں جگراتے کراؤنے ہوئی تا شڑ دو میں ہمیشہ کہنا ہے اپنی سٹیج تو ہمیشہ کہنا ہے کہ جیتنا چرت اے دیوی دیوی تیاندہ دو میڈل لینے جنہ جنہوں نے دیوی دیوی تیاندہ اے دو تہارانہ بائیک کارٹ نہیں کر دے ایک ختم نہیں ہونے باری بسوچ کا بسوچ کا اتماع شاہد برتیا تھا اپنے ڈاکومیٹ دے بسوچ کا اوہ لال آج بماری ہون دیا یہ دی کے بات دی جان دیا کٹ دی نہیں ہے اے دیوی 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 تیاندہ بائیک کارٹ کر دو ساڑھے چنگے چنگے سردار ہوں گے روز گردوارا جانے شنیب آرنو داسر پیئے ہو پانتنوں دے کے ٹگالیا نیمبو یہ سارے پکانٹ بند کرو تو انو کوئی کچھ نہیں دے سکتا جو تسی لے سکتے ہو نیج بل سے لے سکتے ہو اپنے من نو تکڑ کرو اپنی آتما نو تکڑ کرو اپنے سہیب دیو سامنے بات عداس کر کے تجھے کام کرو توڑے پورے ہوں گے کوئی شنیجر کوئی برما بیشو میش دیوی دیو تا توڑے کوئی کام نہیں آئے گا میری لاسٹ وی چینی بینٹی ہے کہ سکھ ترم نہ جڑو سکھ پچار ترم نہ جڑو ایمان داری نہ جڑو اسی گروز گرو گرو گروہ سنگھ جی انہیں نے جتو پائی رنگ ریٹے دے بیا کیتا اللہار دے جٹانی کڑیزہ جٹانی کڑیزہ کیتا سا اس سمیں انہیں نے جاتفات توڑتی آج جیز کہتے ہیں ایس طرح نہ کوئی کام ہوئی دا سا ڈیح اللہ کھڑا ہوئی دا ہے وہ جیڑا سکھ ہے سکھ لی جات نہیں یہ جاتا تھا سکھ نہیں یہ دوسری اس وچارتہ آتے آگے انہیں نو مرجہ پیارنا گر لاؤں گے جیت اسی اپنے اہم دیئے تو انہیں بچاؤنا ہے سکھ ترم انہیں بچاؤنا ہے تاں تو انہوں انہوں گاللال لاؤں ہی پیڑھنا ہے انہیں آورانگ جی بہادشاہ دی جکریہ سا ہے جکریہ کھان دی کتا تلوارنی ہندو سکھان دا نقصان کر سکی جنہیں آگاندی بادی پروار کر رہے ہیں آہ آر ایس ایس کر رہے ہیں اے ساڈیاں جڑاں بڑھ رہے ہیں جمالے سے کپند ہو جانے ہیں ویڈیو جی کا خلصہ ویڈیو جی کی پتے ہیں اوچھا بھولے گا مکتا